اسلام علیکم وائی بیس ویورز ویلکم بیک ٹو ہافا کچن یہاں پہ جی صبح کا ٹائم ہے سنڈے کا دن ہے اور میں دکھا رہی ہوں اپنے کچن کی سچویشن جو کہ بہت ہی اس وقت بری ہوئی ہوئی ہے یہاں پہ آئی تھی میرے پاس ساری سبسیاں پورے ویکی جو کہ میں لے آتی ہوں سنڈے والے دن اور پورا ویک پھر جو ہے نا ذرا سکون سے گجرت آتا ہے اور ناشتے کے فوراں بعد ہی یہ سبسیاں صبح صبح میں ہی آ جاتی ہیں تاکہ پھر جو ہے نا فریش فریش ہمارے پاس آ جائیں یہ تو کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد اگر جائے نا تو پھر بچی کچی چیزیں ہی مل رہی ہوتی ہیں یہاں پہ ایک گوشت اور چکن بھی آ گیا تھا اور یہ دیکھیں جی میں نے کچن چھوٹا ہے تو میں نے دو جو ہے نا سٹینڈ اوپر لگائے ہوئے ہیں تاکہ بڑھتا لکھ رہے ہیں سانی ہے اور یہاں پہ ایک بلی کا چھوٹو سا کیوٹ سا بچہ ہے جو مجھے رات کو بارش میں گلی میں کیاری میں ملا تھا کافی دیر ابزرپ کرتی رہی میں کہ اس کی مدر اس سے لے جائے لیکن کوئی نہیں آیا تو پھر میں اسے اندر لے آئی بہرحال ایک دن کے بعد اس کی مدر آئی تھی جو کہ آ کے پھر اس کو لے گئی تھی اور اس چھوٹے سے بچے کا نا ہم نے پھر ایک دن صرف اپنے گھر میں خیال رکھا تھا اس کو فیڈر کے ساتھ دودھ پلاتے رہے اور بچوں کے لیے ایک 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 ایکٹیوٹی ہو گئی تھی بچے تو اس کو چھوڑی نہیں رہے تھے کہ یہ تو بیبی بنا لیا تو یہاں پہ دیکھیں کچن میں آج میں جب بنانے تھے شامی کباب اس کے لیے میں نے جو ہے دال کو اچھا طریقے سے دھولیا اور اس کے اندر چکن کے بریس پیس ڈال دیا ہے پانی ڈال دیا جو کس کو گلنے مدد دے گا لسن اور ہری مرچیں ڈال دی ہیں بہت ساری اور اب اس میں ڈالنے ہیں مسالے جس کے لیے میں یہ چمچ استعمال کروں گی جو کہ ٹیبل سپون سے تھوڑا سا چھوٹا ہے ڈیر چمچ اس میں جائے گا لال مرچوں کا سخہ دھنیا بھر کر جائے گا پسا ہوا ایک چمچ اور ثابت سخہ دھنیا جائے گا اس میں ایک چمچ سے تھوڑا سا زیادہ ہلدی اس میں جائے گی آدھا چمچ اور ساتھیں اس میں ڈال رہی ہوں میں دار چینی کا پاودر آدھا چمچ اور اس میں ڈال رہی ہوں گرم مسالہ گھر کا پسا ہوا ایک چمچ زیرہ اس میں جائے گا آدھا چمچ یہاں پہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں کالی مرچیں تقریباً ایک چمچ کے برابر اور نمک اس میں ڈالیے گا حسب زائقہ یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں سوف ڈیڑھ چمچ جو کہ تھوڑی سی میں نے پیس لی ہے اور سوف اس میں ضرور ایڈ کیجئے گا اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے شامل کباب میں اب اس کو میں بند کر دوں گی اور پریشر دے دوں گی پریشر تب جب گھومنا سٹارٹ کر دے گی تو پھر اس کو میں دس منٹ کے لیے پکنے دوں گی یہاں دوسری پتیلی میں میں نے چکن کا بریس پیس لے لیا ہے اور اس کے اندر ڈال دیا ہے لسن فریش چھیلاوہ اور اس سے میں کیا بنانے جا رہی ہوں چکن سپریڈ ہوم میں چکن سپریڈ بنائیں گے اور اس کو ہم فریز کر سکتے ہیں بیس سے پچیس دن کے لیے اپنے گھر میں بہت سستی بن جاتی ہے اور بہت زیادہ اچھی بازار سے بنتی ہے اور اس کے اندر ڈال دی ہے میں نے ہری مرچے نمک اس میں میں نے ڈال دیا ہے ایک ٹی سپون کے برابر کالی مرچے تقریباً ڈیر ٹی سپون برابر ڈال دی ہے اور اس میں ڈال رہی ہوں کٹیوی لال مرچے کیونکہ میں اس کو تھوڑا سا فلیور فل بنانا ہے بہت پھیکا سا نہیں ہی بنانا اور اب اس میں میں ڈالنے جا رہی ہوں پانی ایک گلاس ہم نے اس کو پانی کو بالکل ڈرائے کر دینا ہے جس میں چکن بھی کل جائے گا اور پانی بھی ڈرائے ہو جائے گا میڈیوم ڈو لو فریم پہ میں نے اس کو رکھ دیا تھا یہاں دوسری سائیڈ پہ دیکھیں ڈال اور چکن گل گئے تھے پانی اچھا سا ڈرائے کر لیا میں نے اور میں نے اس کو پیس لیا اس مٹیریل کو اس کے اندر میں نے ڈال دیا دھنیا اور پدینہ باریک کٹاوا اب اس مولڈ کی مدد سے میں کباب بنا لوں گی فٹا فٹ سے سارے اور اس کو میں فریز کر دوں گی دو نہینے بھی یہ کباب فریج میں پڑے رہے انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا اچھا میں نے آپ کو ڈال کی اور چکن کی کوانٹیٹی جو ہے نا وہ بتانی تھی یہ جو میرے پاس چکن ہے تقریباً ڈیڑ کے جیس تھا اور جو ڈال ہے وہ میں نے لی تھی تین پاؤ آپ چاہیں تو ڈال ایک کلو بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اسی طرح سے سارے کباب بنا کے میں فریز کر دوں گی دوسری سائٹ پہ جو چکن سپریٹ بنانے کے لیے میں نے چکن رکھا تھا وہ بھی گل چکا تھا اس کو چھوٹے پیسز میں میں نے کر دیا ہے پانی دیکھیں سارا ڈرائے ہو چکا ہے ہلکا ہلکا سا رہ بھی جائے تو اب کیا کرنے گے ہینڈ بلینڈا سے میں نے اس چکن کو اچھے طریقے سے میش کر لیا اور اب اس کے اندر ڈال دی ہے مایونیز بہت ساری مایونیز ہم نے اتنی ڈالنی ہے کہ چکن سارا اس میں گوٹ ہو جائے اور بہت زیادہ بھی نہ ڈرے اور بہت تھوڑی سی بھی نہیں ڈرائے نہیں رہنا چاہیے چکن اب اسے اچھے طریقے سے میکس کرنا ہے اور اس کے اندر ڈال دینا ہے تھوڑا سا لسن پاؤنڈر تھوڑا سا چکن پاؤنڈر اور نمک چیک کر لیں گے ہمیں سٹیج پہ اور تھوڑا سا چلی ساس بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا تھا میں کیا کرتی ہوں کہ اس طرح سے بنا کے اسے فریج میں لکھ دیتی ہوں ابھی یہ بہت ہارڈ فرم میں ہے اس طرح سے میں اس کو کھاتی نہیں ہوں جب مجھے کھانا ہوتا ہے تو میں ایک اور ساس تیار کرتی ہوں جیسے اس میں میں ڈالتی ہوں تھوڑی سی شملا مرچ کھیرہ گاجر بنگو بی اور پھر کیچپ اور مائنیز ڈال کے ایک اچھا سا ڈپ تیار کر لیتی ہوں اور اس کے اندر پھر میں اس کو میکس کر دیتی ہوں پھر یہ تھوڑا سا رنی سا ہو جاتا ہے اور پھر بریڈ پہ جب لگاتے ہیں تو بہت مجھے کا لگتا ہے آنے والی ویڈیوز میں میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گی کہ میں اسے بریڈ پہ لگاتا ہوں میں پھر اس میں اور کیا کیا ایڈیشن کرتی ہوں لیکن کیونکہ ہم نے اسے فریج میں رکھنا ہوتا ہے تو اس لئے اس سٹیج پہ ہم اس میں کوئی بھی ریجیٹیبل ایڈ نہیں کریں گے یہاں میں نے اس میں تھوڑا سا چکن پاؤنڈر ایڈ کر دیا ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو اس کو لائک کر کے پلیز شیئر کر دیا کریں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیا کریں اور اب میں نے کہا کرنا یہ ہے کہ اس کو کسی ایٹ اٹ جار میں ڈال کے فریج میں رکھ دینا ہے میرے پاس یہ خالی بوٹل تھی تو میں اس میں ڈال کے رکھ رہی ہوں تو آپ بھی اپنے گھر میں ضرور یہ چکن سپیٹ بننے کی ٹرائے کیجئے گا اور آپ دیکھیں گے کہ کتنی ویلیو فور منی ہے تھوڑے سے پیسوں میں اتنا سارا چکن سپیٹ بن جاتا ہے جو کہ بہت مفید رہتا ہے خاص طور پر جب صبح ناشتے میں فٹا فٹ سے کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو تو یہ سینڈوچز پر لگا کے ہم بہت آسانی کھا سکتے ہیں جو کہ ہیلتھ کی پوائنٹ آفیس سے بہت اچھ ہے تو پھر ملتی ہو اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ